السلام علیکم دوستو دوستو مسئلہ پلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک محسوس علاقے پر اپنے حاکمیت کا دعوے کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور اسمانی کتابوں سے جڑا ہے جو اپنے ہزار سارہ تاریخ میں ظلم بربریت نائنساپی امید روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے دوستو ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو پلسطین کہتے ہیں جو بحر روم کے ساحل پر واقعہ ہے پلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے تحقیق کے مطابق گیارہ ہزار سال پہلے جہاں سب سے پہلا انسان نے زمین سے پسل اگانے اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے وہ سرزمین پلسطین ہی تھی پلسطین یعنی عرض مقدس کو یہودی اور نصرہ کے مقدس کتابوں میں سرزمین معود کیا گیا مسیحی یہودیوں کے مطابق یہاں تین ہزار سال قبل موسیٰ علیہ السلام جب بن اسرائیل کے ساتھ عباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادتگاہ کی بنیاد رکھی جہاں حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم حکل بنائی گئی تھی جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی تھی وہ بھی پلسطین کے شہر یرشلم میں ہی ہے اور آپ یہی سے مسلوب کی گئی جبکہ اسلام کی بات کرے تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینوں تک روح کر کے نماز ادا پرمائی اس راہوں میں راج کی مقافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام انبیاء کے امامت فرمائی لہذا بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد تسرا حرم قرار دیا گیا ہے دوستو سال چیس سوٹیس اسوی میں حلیپہ عیسانی حضرت عمر بن حطاب کی قیادت میں پلسطین کو پتا کیا گیا جہاں اس وقت روم کی عیسائیوں کی حکومت تھی حضرت عمر جب یروشلم میں پاتے کے حیثیت سے داہل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرے میراج پر تشریف لے گئے تھے اور اس مسجد کو ہم آج مسجد الاقصاء کے نام سے جانتے ہیں عملی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے ہاتھے میں ہی قبضت السحرہ کے تعمیر کی جسے اقصاء کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کے خوبصورت ترین امارتوں میں شمار ہوتا ہے دوستو تقریباً پانچ سو سالوں تک ارض پلسطین مسلمانوں کے احتیار میں ہی رہا جہاں برابر اور عربی مسلمان آ کر عباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرہ اثر چھوڑا لیکن سال دو سو ننانوے عیسوی میں پہلی سلیبی جنگ کے نتیجے میں پلسطین اور شہر یروشیلم پر سلیبیوں کا قبضہ ہو گیا لیکن بہت ہی جل اللہ نے ایک بہادر فیدا کیا جس نے نہ صرف سو سال کے اندر سلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں دوستو اگلے سات سو سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے احتیار میں ہی رہی جس پر مملوکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی جیسے جیسے حلاپت عثمانیہ کمزور پڑھنے لگی یہودیوں نے پلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصہ کے جگہ تیسرے حکل سلیمانی بنانے کیلئے پوری قوت لگا دی دراصل حکل سلیمانی جو یہودیوں کے سب سے مقدس عبادت گاتی اس بخت نصر اور پھر رومی نے دو مرتبہ مسمار کر کتابہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا حوب قتل عام کیا تھا لہذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے حکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور پلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ان کا مسیحہ یعنی دجال کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا لیکن آخری عثمانی سلطان سلطان عبدالخمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کی بات دربدر مختلف ملکوں میں فرتے رہے اور دو ہزار سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک کیا ریاست نہیں تھا لہذا انیس وی صدی میں سے ہونی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بر میں پہلی یہودیوں کا پلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں حکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے چنانچہ پہلے عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا حاتمہ ہوا تو پلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا لہذا یورپی ممالک نے سے ہونی تحریک کے حمایت کر دی اور دنیا بر کی یہودی پلسطین آ کر آباد ہونے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اور وہاں موجود عربوں میں تنازات بڑھنے لگے لہذا ایسی صورت میں یو این او نے یونائٹڈ نیشن نے پلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا پلسطین کو دو علائدہ ملکوں یعنی عرب فلس اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا جبکہ یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں یورشیلم کو ہی رکھا جہاں تین بڑے مذاہب کے عبادتگاہ اور مقدس مقامات تھے دوستو آخرکار انیس سو اور تالیس میں ناپاک اسرائیل کا وجود سامنے آیا لیکن عردگرد کے عرب ممالکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ عرب اسرائیل کا جنگ کا آغاز وہی سی ہوا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ